اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس آئی حب آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے آج میں نائنٹھ کلاس کی کیمیسٹری کی پیرنگ سکیم بتانے والی ہوں تو آپ سب لوگ غور سے سنیے گا اور نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس جو ہے وہ تھوڑے کنفیوز ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے ایک نئی چیز ہے تو وہ لوگ دھیان سے اور پروپر طریقے سے تسلی سے بیٹھ کے میری پوری سکیم سنیے گا اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کا پیپر آئے گا اور سکیم سننے کے آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ آپ کو پتہ چاہ جائے گا کہ آپ نے کون سے چیپٹر میں سے شورٹ کوششن کرنے ہیں کون سے چیپٹر میں سے لانگ کوششن کرنے ہیں اور کس طرح سے اپنے ٹائم کی ڈویزن کر کے اپنے ایم سکیوز بھی تیار کرنے ہیں تو یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں سب سے پہلے آپ کے اپجیکٹیف پیپر کے بارے میں سب سے پہلا پوششن جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا اپجیکٹیف پیپر سکیوز ہے اپ لوگوں سے ڈیویزنے code موڈپکار اپنے اپنے اپلے اٹھے موڈپکار سکیوز بیٹیوز ہوگی اس سے پہلے آپ لوگ سن لیں کہ آپ کے mcq آئیں گے اور ایچ mcq جو ہے وہ 1 مارک کا ہوگا 12 out of 12 آپ لوگوں نے مارک اس میں گین کرنے ہوں گی اور سوچ سمجھ کے ٹک کیجئے گا کوئی تکہ مت لگائیے گا آرام سے تسلی سے بیٹھ کے کیونکہ ایک بھی غلط ہوا تو آپ کے ایک مارک چڑھا جائے گا تو چیپٹر نمبر 1 میں سے آپ لوگوں سے 1 mcq پوچھے جائے گا چیپٹر نمبر 2 میں سے بھی آپ سے 1 mcq پوچھے جائے گا چیپٹر نمبر 3 میں سے بھی آپ سے 2 mcq پوچھے جائے گا کیونکہ ہم نے ٹوٹل 12 mcq بنانے ہے تو ظاہر ہے کسی چپٹر میں سے ایک ایک پوچھے جائے گا اور کسی چپٹر میں سے آپ سے 2 mcq پوچھے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کسی چپٹر میں سے 3 3 بھی پوچھے جائے آئے دیکھتے ہیں کہ 3 ہوتے ہیں یا نہیں اچھا چپٹر نمبر 4 میں سے بھی آپ سے 2 mcq پوچھے جائیں گے چپٹر نمبر 5 میں سے 1 چپٹر نمبر 6 میں سے 2 7 میں سے بھی 2 اور ایٹ میں سے ون اس طرح نمبر ٹوٹل جو ہے آپ کے نمبر آف ایم سی کیوز جو ہے وہ ٹویلز بن جائیں گے تو اس کے اکورڈنگ آپ لوگوں سے ایم سی کیوز جو ہے وہ پوچھے جائیں گے آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے ٹک کرنا ہے اور یہ آپ کا پروپر فورمیٹ ہوگا ٹویلز مارک کو آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے اور ایچ ایم سی کیوز جو ہے وہ کو 1 مارک کا ہوگا تو آپ ارام سے ٹویلز مارک کیوز جو ہے ایم سی کیوز بھی گین کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کی ایم سی کیوز اور اوگجیکٹیف پیپر کا فورمیٹ نیکس różne آپ لوگوں کو سببڈکٹیف کا فورمیٹ اور شارٹ قویشنز کیا ہے اور پ utilizing hablar وزگاست کرتی ہوں تو آئئیے جانتے ہیں کہ سببڈکٹیف پہپر آپ لوگوں کا कیس حسمou بندھان تو اب جیگٹیف پیپر کے بعد اب آتا ہے آپ لوگوں کا سبڈکٹیف پیپر جس میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے short questions پوچھے جاتے ہیں short questions آپ لوگوں سے 3 sections میں پوچھے جاتے ہیں section number A کا نام آم کر میں آپ لوگوں کو لے کے بتاؤں section number A میں جو آپ لوگوں کے chapters involve ہوتے ہیں وہ میں تمام آپ کو بتاؤں گی ہر section میں آپ کے short question میں آپ سے 8 سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں سے آپ نے 5 attempt کرنے ہوتے ہیں choice آپ کو آتی ہے 3 questions کی 8 میں سے 5 attempt کرنے ہوتے ہیں اور اس کے آپ کے اوورال جو کمیسٹری کے مارکس ہوتے ہیں وہ تو 60 ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے سبجیکٹیف پیپر کے ٹوٹل مارکس جو ہوتے ہیں وہ 48 ہوتا ہے اور شورٹ کوششن کے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 30 اور جو سیکشن اے ہے اس کے ٹوٹل مارکس ہوں گے 10 ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں غور سے سن لیجے گا ٹھیک ہے یہ اس فورمیٹ سے آپ کا پیپر بنے گا 30 مارکس آپ کے شورٹ کوششن کے ہوتے ہیں اور 18 مارکس آپ لوگوں کے لانگ کوششن کے ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیں نیکس ٹیپ میں بتاؤں گی 48 مارکس سبجیکٹیف کے اس حساب سے بنتے ہیں اچھا اب سیکشن نمبر اے میں آپ سے کون کون سے کوششن پوچھے جائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس میں جو چیپٹرز ہیں آٹھ آپ لوگوں سے سوال کیے جائیں گے اور تین تین کر کے دبائیڈ ہوئے ہیں آپ کے پیرنگ سکیم کیسے سب سے بنتے ہیں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کے شورٹ کوششن کا چیپٹر نمبر جو چپٹر ہے پہلا پہلے سیکشن میں سے جس چیپٹر میں سے کوششن پوچھے جائیں گے وہ ہے آپ کا یونٹ نمبر 1 اس کے بعد نیکس چپٹر جو ہے وہ آپ کا ہے چپٹر نمبر 2 اور اس سے نیکس چپٹر نمبر چپٹر نمبر 3 3 1 2 & 3 میں سے آپ سے شورٹ کوششن پہلے سیکشن میں پوچھے جائیں گے اور اس کی بھی کس طرح سے ڈیویزن ہو ہی ہے میں آپ کو کلیرلی بتاتی ہوں کہ چپٹر نمبر 1 میں سے آپ سے 3 شورٹ کوششن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے چپٹر نمبر 2 میں سے آپ سے 2 شورٹ کوششن پوچھے جائیں گے اور چپٹر نمبر 3 میں سے پھر سے آپ سے 3 شورٹ کوششن پوچھے جائیں گے اس طرح number of questions جو آپ کے 3 plus 2 5 5 plus 3 8 8 بن جائیں گے اور آپ نے 5 جو ہے وہ attempt کرنے اور ایچ question جو ہے آپ کا multiply by 2 2 mark کا ہے ٹھیک ہے آپ کے ایچ کوششن شورٹ دو نمبر کا ہے اور آپ سے اس طرح سے پوچھے جائیں گے اچھا دیکھیں اگر آپ لوگ چپٹر نمبر 3 اور 1 بھی اچھے طریقے سے آپ سے یاد کرتے ہیں تو 6 questions تو آپ کے اسی چپٹر میں سے بن جائیں گے اس میں سے آپ unit number 2 جو ہے کوئی چوئس پر چھوڑ سکتے ہیں یہ اس طرح میں 9th کلاس کے سورٹ کو سکتے ہیں اس میں سے بھی ایک چوئس پر چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے 3 اس میں سے 6 میں سے 5 اٹیمٹ کرنے ہوں گے یہ ہو گیا آپ کا ایک سکشن جو شورٹ کسٹن کا ہوگا اس کے بعد نیکسٹ شورٹ کسٹن کا سیکشن ہوگا اس کا ہم اگزامپل کی طور پر بھی بی سیکشن کا نام دے دیتے ہیں اس میں کون کون سے چپٹرز آنے ہیں میں آپ کو فٹا فٹ سے وہ بھی بتا دیتیوں اس کی پیرنگ جو ہے وہ بنی ہے چپٹر نمبر آپ کا جو پہلا ہوئے گا چپٹر نمبر jin چپٹر نمبر اس کی سکیمیں ڈانجے اس میں سک Kaw Sam Re – 2 جا因为 40 چپٹر نمبر 5 چپٹر نمبر 4 میں سے آپ سے 3 questions پوچھی جائیں گے چپٹر نمبر 5 میں سے بھی آپ سے 3 questions پوچھی جائیں گے اور چپٹر نمبر 8 میں سے آپ سے 2 questions پوچھیں گے اور total number of questions آپ کے ہو گئے 8 اس میں سے آپ نے any 5 attempt کر لے ہیں اور each question کے same وہی format ہے کہ 2 marks ہیں تو یہ آپ لوگ اس میں بھی اسی آپ سے تیاری کر سکتے ہیں کہ آپ چپٹر نمبر 4 اور 5 کرتے ہیں تو آپ چپٹر نمبر 8 بھی option پر چھوڑ سکتے ہیں یا آپ 8 اور 3وں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں 8 یا 4 کر سکتے ہیں یا 4 5 کر سکتے ہیں یا 5 اور 8 کر سکتے ہیں it's totally up to you آپ نے 5 attempt کرنے ہیں ان chapters میں سے questions ٹھیک ہے یہ ہو گیا section number B کی بات اور اس کا last section جو ہے اس پر آتے ہیں last section number C جو ہے آپ کا یہ ہے اس میں جو chapters include ہیں وہ اب آپ کے کیونکہ اس میں C section میں جو ہے وہ تھوڑا twist ہے اس میں صرف دو chapters میں سے question کیے جائیں گے چپٹر نمبر 6 اور چپٹر نمبر 7 میں سے ٹھیک ہے یہ ہی دو chapters include ہوں گے اور نہیں ہوں گے آپ کے اور اس میں سے آپ سے 4 4 questions پوچھے جائیں گے number of questions 8 ہو گیا اس میں سے آپ نے 5 attempt کرنے ہیں یہ short questions آپ سے اسے آپ سے پوچھے جائیں گے یہ section C ہے جو last ہے اس میں آپ کے صرف دو chapters ہیں زیادہ chapters نہیں ہیں اس اسے حساب سے آپ کے questions short آئیں گے اور آپ نے تیاری بھی جو ہے وہ اسی حساب سے کرنی ہے اب آئیے میں آپ کو long questions کے باہر میں بتاتی ہوں 9th class کی chemistry کے آپ کے long questions کے حساب سے ہیں گے میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتاتی ہوں long questions کے آپ کے total marks جو ہے وہ ہوں گے 18 ڈیٹیل ہوں گے آپ نے 3 میں سے 2 attempt کرنے ہیں ڈیٹیل ہوں گے ڈیٹیل ہوں گے آپ نے 3 میں سے 2 attempt کرنے ہیں ڈیٹیل ہوں گے آپ کو آپ کو پروپر لکھ کے بتاتی ہوں کہ question number 1 جو ہے آپ سے long question کا وہ دو parts میں آئے گا ٹھیک ہے part A and یہ 1 ہے ٹھیک ہے part B question number 1 جو ہے آپ سے 2 parts میں پوچھا جائے گا اس میں کون کون سے chapters میں سے پوچھا جائے گا آپ کو میں بتاتی ہوں اس میں آپ کا پہلا question کا پہلا part ہے وہ chapter number 1 میں سے پوچھا جائے گا اور جو دوسرا part ہے وہ chapter number 2 میں سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کا question question number 1 جو بنے گا وہ اس طرح بنے گا کہ اس میں chapter number 1 اور 2 کی جو ہے وہ pairing بنی ہے اس میں chapter number 1 میں سے آپ سے 5 mark کا question پوچھا جائے گا اور chapter number 2 میں سے آپ سے 4 mark کا question پوچھا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا question number 1 long mark کا long کا اور اس میں total marks جو ہے آپ کے وہ 9 بن گئے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ سے question number 1 long کا پوچھا جائے گا اچھا اب question number 2 پہ آتے ہیں تھوڑا سا اس سائٹ پہ ہو جاتے ہیں question number 2 جو ہے وہ آپ کا same وہی format ہے کہ A اور B دو پارٹس میں پوچھا جائے گا اس میں جو chapters آپ کے آنے ہیں وہ ہے chapter number 4 اور chapter number 5 ٹھیک ہے question number 1 جو ہے آپ کا 1 اور 2 chapter سے آئے گا question number 2 جو ہے آپ کا 4 اور 5 chapter سے آئے گا ٹھیک ہے 3 chapter سے کوئی long question نہیں آئے گا chemistry کا 9th class کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی آپ سے 4 4 mark کا جو question ہے وہ question number 5 میں سے پوچھا جائے گا اور 5 marks کا جو question ہے وہ آپ سے chapter number 4 میں سے پوچھا جائے گا یہ آپ کے chapters ہیں 4 اور 5 جو question number 2 long میں پوچھا جائے گا دو اس کے پارٹس ہیں جس میں سے پہلے پارٹ میں chapter number 4 اور دوسرے پارٹ میں chapter number 5 میں سے آپ سے question کیا جائے گا اور یہ ان کی marks کی division ہے اس طرح ہی آپ لوگوں کے total marks جو ہیں وہ 9 بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے پارٹ میں سے پوچھا جائے گا اگر کسی نے چاروں چپٹر میں سے کوئی چوائس بھی چھوڑنا ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ ان کا question number 3 اس کے پارٹ میں سے پوچھا جائے گا اس کے پارٹ میں سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں جو chapters آنے ہیں وہ ہیں آپ کے chapter number 7 اور chapter number 8 نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو question number 1 میں chapter number 1 اور 2 آئے گا question number 2 میں آپ سے chapter number 4 یا 5 میں سے question پوچھا جائے گا اور question number 3 میں آپ سے chapter number 7 اور 8 میں سے جو ہے وہ question کیا جائے گا اس کا معلوم ہے long questions کیلئے آپ کو chapter number 3 اور chapter number 6 prepare نہیں کرنا اچھا اس میں بھی وہی marks کی division اسی حساب سے ہوگی کہ chapter number 7 میں سے 5 marks آپ سے پوچھا جائے گا question اور chapter number 8 میں سے 4 marks کا آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کون سے questions کیلئے long questions کی prepare کرنی ہے کوئی سے چار ان میں سے chapters اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ ان کے long questions آپ لوگ اچھے سے prepare کر سکے اور ان کی pairing scheme آپ لوگ نے دیکھ لی 1,2,4,5 اور 7,8 کے حساب سے بنی ہے 18 marks آپ نے اکسی طرح gain کرنے ہیں کہ یہ سارے questions 9 marks کے ہیں 2 questions آپ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے جس میں total آپ کے 18 بن جائیں گے یہ ہو گئی long question کی بات i hope یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے useful اور informative ثابت ہوئے ہو 9th class میں تھوڑا زیادہ pressure ہوتا ہے as compared to 10th class تو اچھے سے تیاری کیجئے گا اور میری طرح سے سب کو بہت ساری best wishes ہیں ویڈیو بسند آئے تو like share & comment ضرور کیجئے گا اور اگر کچھ نہیں بھی سمجھا رہا تو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں آپ لوگوں کو تبارہ guide کر دوں گی میری کوشش ہوگی میں ہر کمنٹ کا آنسر جو ہے وہ آپ لوگوں کو کر سکوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی